وزیراعظم شہباز شریف سے اسلامباد میں چینی ڈیزاسٹر منیجمنٹ وفد کی ملاقات ہوئی ملاقات میں سہلاف سے متاثرہ علاقوں میں مسائل اور ان کے حل سے مطالق امور پر گفتگو ہوئی چینی وفد نے مطالقہ پاکستانی اداروں اور حکام سے تعاون کے لیے ورکنگ ریلیشنشپ تشکیل دیئے وزیراعظم کہتے ہیں وفد 21 اکتوبر کو متاثرہ علاقوں میں انفرانسٹرکٹر کی بحالی کے تفصیلی پلان اور ریپورٹ پیش کرے گا وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے چینی وفد کی کافشوں کا خیر مکتب کیا گیا امید ہے ریسکیو اور ریلیف سے مطالق چینی ماہرین کا تجربہ مفید ثابت ہوگا آتف شہزاد حبارسد موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں جی آتے بتائے گا چینی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی ہے ان کی ملاقات ہوئے وزیراعظم کے ساتھ کیا بات چیت کی گئے جبکل وزیراعظم شہباز شریف سے سلامباد بیچنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ماہرین کسوسی وقت ملکات ہوئے ملکات میں واقعہ وزرہ حیثن اقبال ملکات میں واقعہ وزیراعظم کو اپنے دورہ پاکستان کے حوالے سے آدھا کیا اس کے ساتھ ساتھ سلاب کی صورتحال سے متعلق مہرین پر مجتمل ہے چینی وقت اور ستہ ساتھ جو پاکستان کے سلاب متاثرین علاقہ بلخصوص صدقہ دورہ کر کے ہے وقت نے پاکستان اور چین کے مبین سلاب پر پیش گئی اور اس کے اثرات کو کتم کرنے کی انسا سٹرکچر کی تعمیر میں پاکستان کو کلیل مدتی منصوبہ پر تقریقی معاملت پرام کرے گا چینی وقت نے متعلقہ پاکستانی ادارہ و تتاون کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دے دیئے اور 21 اکتوبر کو انڈی ایم ایک متاثرہ علاقوں میں لوگوں اور انسا سٹرکچر کی باہلی کے لیے تفصیلی پلین اور رپورٹ پیش کرے گا جبکہ وزیراعظم نے وقت کی کافشوں کو خیر مخدم کیا اور امیر زہتی کے خدوطی افعاد کے دوران ریسی اور حلیف کے حوالے سے چینی مہارین کا تجربہ پاکستان کے لیے مستقبل میں بھی مفید ثابت ہوگا جس پر وزیراعظم نے جو چینی وقت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی یہ پاکستان اور چین کی درینہ تلقات کی عمودہ مساج ہے زیادہ میں وقت جو کہا ہے کہ پاکستان اور چین میں کام کرنے والی چینی کمکیوں کے طرف سے زیراعظم فلڈ لیو فنڈ میں حتیات پر ان کا مشکور ہوں بہت شکریہ عاطف شہزاد تفصیلات سے اگاتھنے کے لیے